فرحان بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کے لیے پہلے دن سے میں اس کیس کو ریپورٹ کر رہی ہوں اور دماغ، ذہن، ہر چیز بہت اچھے سے کلیر ہے کہ ایک مائنر بچی ہے ٹھیک ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے اس کو اقواہ کر لیا جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ جب کوئی ڈیویلپنگ سٹوری ہوتی ہے اس میں چیزیں آئسا آئسا نکل کے سامنے آتی ہیں لیکن میرا دماغ پہلے دن سے ایک چیز پر قائم تھا ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس کے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے ہر شہری کا کام ہوتا ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ان کو فالو کرنا ہے اور ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر اٹھارہ سال سے کم عمر بچی وہ شادی نہیں کر سکتی اگر اس کو ورگلا کر اگواہ کیا جائے گا تو وہ اگواہ کے زمرے میں آئے گا پنجاب کی بات کر لیں تو وہ سولہ سال ہے بچی اٹھارہ سال کی ہے تو پسند کی شادی کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے یہ کیس پہلے دن سے میرے دماغ میں کلیر تھا کہ کیا معاملہ ہے کیونکہ ہم سے بچوں مالے ہم سب کو پتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے جو اتنی چھوٹی عمر کا ہو وہ اچانک سے غائب ہو جائے اگواہ ہو جائے اور اس کے دماغ میں چیزیں بھڑنا شروع کر دیں والدین کے خلاف تو دیفنیٹلی بھائی آپ کا کام ہے ہر ملک کے شہری کا یہ کام ہے کہ اپنے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ان چیزوں پر امیلیمنٹیشن کریں تو میں پہلے دن سے بہت میرا سٹانس کلیر ہے میں پہلے دن سے جس چیز کو لے کر اس کیس پر چل رہی ہوں الحمدللہ ابھی بھی میرا سٹانس یہ ہے بچی مائنر ہے اور دیفنیٹلی جو ہے وہ غلط ہے ہر چیز کلیر تھی مختلف لوگ اس کیس پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور بہت پہلے سے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کسی کی شخصیت سے اختلاف نہیں ہوتا جو غلط ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو بات ہوتی ہے کہ جی اس وقت صبح ہو چکی ہے اور کوئی مسلسل بول لے کہ بھئی صبح نہیں ہے رات ہے تو آپ کو جو ہے کسی کے کام سے اختلاف ہوتا ہے شخصیت سے تو کسی کی بھی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے نہ کبھی ہوا ہے لیکن دیکھیں ایک صحافی کی چاہے وہ یوٹیوبر ہو اگر صحافی وہ نہیں بھی ہے تو کچھ صحافتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں پاکستان سے باہر پاکستان میں مجھے کام کرتے ہوئے تیرہ سے چودہ سال ہو گئے ہیں یقین کریں کہ جس طرح سے اس کیس میں ریپورٹنگ میں نے ہوتے ہوئے دیکھئے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی ریپورٹنگ نہیں دیکھی نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر بڑی ہی ایک کلیر چیز تھی کہ ایک مائنر بچی ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے بچی کو برگلائیا گیا کس طرح سے ٹراب کیا گیا کس طرح سے اگوا کیا گیا اب آپ ایک مائنر بچی کی جو ہے کوئی بھی انسان اگر مائنر بچی کی شادی کو جو ہے وہ پرموٹ کرے گا کسی بھی معاشرے میں اور غلط قسم کی ایکٹیوٹیز کو کوئی بھی انسان پرموٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں بلکل صحیح ایسا ہونے تو آپ کو اختلافے رائے ہوگا چاہے وہ اے بی سی ڈی کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان اگر وہ یوٹیوبر ہے وہ صحافی ہے وہ غلط قسم کی ریپورٹنگ کرے گا ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں چاہے ہم یوٹیوبر ہیں ہم صحافی ہیں صحافت کی ذمہ داری ہیں لوگ آپ پر یقین کرتے ہیں اگر آپ کی بہت سارے پالوورز ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ آئیں بھائیں شاہیں غلط قسم کی ریپورٹنگ کرے ہیں آپ کہہ رہیں گے بچوں کو تو بھائی پیدا ہوتے ہی بچے اگر بالک ہو جاتے ہیں تو وہ خوہ میں چھلانگ لگاتے ہیں ان کو لگانے دو پیچھے خوہ آگے کھائی ہے بھائی ماں باپ کو بچوں کو نہیں بچانا چاہیے گرتا ہے تو گرنے تو کوئی بات نہیں اب تو وہ بالک ہو گیا ہے اب تو جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ بھی انسان ہیں آپ بھی ایک معاشرے میں ایسے رہتے ہیں اگر میں پاکستانی اور انڈینز کی بات کروں بڑے ہم لوگ سنسٹیب ہوتے ہیں یقین کریں ویسے تو پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنی فاملی سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایک معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو آپ کا بچہ جو ہے وہ چالیس سال کا کیا سی سال کا بھی ہو جائے گا آپ اپنے بچے کو گوہ میں چھلانگ نہیں لگانے دیں گے آپ کے بچے کو ذرا سی سوئی بھی چھوئے گی نا تو ماں باپ دونوں تڑپیں گے یہی اس کیس میں میں نے دیکھا ہر انسان کو صحافتی ذمہ داری اچھے انداز میں جو ہے وہ نبھانی چاہیے جو سچ ہے اس کو دکھانا چاہیے باقی اختلاف جو ہے وہ کام سے ہوتا ہے کسی کی شخصیت سے نہیں ہوتا فرحان مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ بچی جیسے ہی پریشر سے باہر نکلے گی یقین کریں بچی وہ بولی کی جو بچی کے دل میں ہوگا آپ بھی اتنے عرصے سے صحافت میں آپ کو بھی پتا ہے آپ کو انٹرویو کیوں نہیں دلوائے گیا آپ نے کوئی انٹرویو کیوں نہیں کیا بھی تو لاہور میں موجود تھے بڑے اچھے سافی آپ پہلے دن سے جو ہے اس کیس کو ریپورٹ کر رہے ہیں آپ بڑے نیوٹرل انداز میں اس کیس کو جو ہے وہ ریپورٹ کر سکتے تھے جا کے انٹرویو لے سکتے تھے آپ کو جو ہے انٹرویو کیوں نہیں دیا گیا کسی اور کو انٹرویو کیوں نہیں دیا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دو منٹ پہ پکڑ لیں گے میں دو منٹ پہ پکڑ لوں گی کہ کون بندہ جو ہے کون سا بچہ پریشر میں جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کون سا بندہ پریشر میں بیانات دے رہا ہے مجھے بالکل پتہ تھا کہ جیسی بچی کو ایک نیوٹرل جو ایٹموسفیر ملے گا نیوٹرل محول ملے گا ایک ایسی جگہ پہ جائے گی جہاں پر پریشر نہیں ہوگا بچی وہی بولے کہ جو بچی بولنا چاہتی ہے جو بچی کی دل کی آواز ہے میں پھر یہ بات بولوں گی کہ والدین سے زیادہ بچوں کو کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے آسان تھوڑی ہوتا ہے بچوں کو پیدا کرنا ماں کا ایک درجہ ہے ماں کا ایک رتبہ ہے ماں کے پیرو تلی جنت اس طرح سردنی ہوگئی ماں کا ایک الگ مقام ہے باپ کا ایک الگ مقام ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ چار مہینے پہلے کوئی بندہ ملے گا تو وہ ماں باپ کی جگہ لے لے گا چار مہینے پہلے کوئی بندہ ملے گا تو وہ بھائی جو اے نا وہ ہر چیز سے اوپر ہو جگہ ایسا نہیں ہوتا تو مجھے بہت دو سو پرسنٹ یقین تھا اس لئے میں بار بار اپنی ریپورٹنگ میں یہ بات بول رہی تھی کہ جیسے ہی بچی کو نیوٹرل جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا بچی ان کے سہر سے نکلے گی بچی ان کے دباؤں سے نکلے گی بچی ان کے پریشر سے نکلے گی بچی کو جو خوف ستا کیا ہوا ہے بچی کے دیکھیں میں بھی بچی نہیں ہوں جو لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اس کیس میں وہ بھی بچی نہیں ہیں بچی کے مو پر نیل کے نشان تھے بہت سارے ایسے فیبریکیٹڈ انٹرویوز ان لوگوں کی جانب سے لیے گئے ہیں لائیف میں بٹھایا گیا بچی بار بار ایسے کر کے گر رہی ہوتی تھی اور جو زہیر صاحب تھے اس کو کندھا مار رہے تھے بچی جو ہے وہ ایک برڈے کی جو ہے ویڈیو یہ لوگ پوسٹ کرتے ہیں اس میں بچی جو ہے وہ ویڈ قسم کی حرکات کر رہی ہے تو دیفنیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وقت آنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں کھل جائیں گی بچی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی مجھے پتا ہے لیکن میں یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی بچی کو والدین کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے دیں سامنے آنے دیں جب بھی آئیں گے کیونکہ ابھی میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے بچی جو ہے وہ عدالت میں جا کے بیان دے وہ زیادہ important ہے کیونکہ میڈر ٹرائل تو ہو ہی رہا ہے تو معاملات یہ ہے کہ مجھے پہلے دن سے بتا تھا کہ بچی جو ہے وہ آ کر وہی بولے گی جو بچی کو صحیح لگتا اور صحیح یہ ہے کہ اس کے والدین نے کبھی اس کو مارا پیچا نہیں ہے میدی کازمی کو دیکھ کر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو جنسی طور پر حراسہ کرے گا دیکھیں نا غلط قسم کی رپورٹنگ کی حد ہوتی ہے انسانیت سے گریوی جب آپ بات کرتے ہیں ایک باپ بیٹی کے رشتے کو آپ گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک باپ بیٹی کے جو مقدس رشتے پر اتنا پاک رشتہ آپ نے اس پر تک تحمتیں لگائیں کہ میدی کازمی اپنی بیٹی کو جنسی طور پر حراسہ کرتا تھا بچی نے تو کہیں پر بھی یہ بات نہیں بولی بچی تو کہیں پر بھی یہ بات بہت سکتی تھی جل صاحب کے سامنے تو مجھے پہلے دن سے پتا تھا یہ بات بھی کہ بچی سچ بولے گی اور مجھے یہ بات بھی پتا تھی کہ میدی علی کازمی ان کو توڑ تک چھوڑ کر آئے گا انشاءاللہ دیکھیں فہان allegations جو لگی ہیں اور جو بات ہی ہے کہ وہ شیروانی پین کے انٹرویو دے رہے وہ تو بڑے فیبریکیٹڈ انٹرویوز میں اس نے میدی علی کازمی کو دھمکیاں بھی بڑی دیں تھی بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہا تو یہ بھی گیا تھا اس نیکسس کی جانب سے کہ بچی دو تین دن میں واپس آ جائے گی بڑا کچھ کہا گیا تھا سٹیج ون یہ ہے کہ بچی کو بازیاب کرا کے گھر پہنچا دیا گیا بچی اس وقت الحمدللہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے دوسرا سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ بچی آکے بیانات دے گی بچی بتائے گی سارے معاملات اور دیکھیں میری بات سنیں زنا کی دفعات کس طرح سے نہیں لگتی کہاں ہوا ہے نکاح میں بڑی آرام سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں تو دیفنیٹلی اس بات کو مانتی نہیں ہوں کہ یہ نکاح ہوا ہے کونسا نکاح ہوا ہے اگر نکاح ہوا ہوتا تو ان کا جو نکاح کھایا ہے جس کو دیکھیں بڑی آپ نے گیم کو بڑی سمجھنا ہے یہ ایسے نہیں ہمیں پتا چل جاتا کہ بھئی اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ جب بندہ بولتا ہے اور تواتر سے بول رہا ہوتا ہے اور بار بار اپنے جھوٹ پر جھوٹ دالنے کے لیے نئی کہانی سناتا ہے تو گیمز آپ کو سمجھانا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نکاح خا کو پلس نے پکڑا اس کو پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا گیا تو یہ لوگ بولتے رہے پورا نیکسس بولتا رہا ہاں ہاں وہ تو نکاح خا ہے ہی نہیں جس کو پکڑا ہے اچھا جی آپ لوگ انہیں ایک بار بولا کہ جی وہ نکاح خا نہیں ہے اس کے بعد اس نکاح خا نے جب تک سچ بولتا رہا کہ جی میں نے کوئی نکاح نہیں کروایا میں نے کوئی نکاح نہیں کرایا اس نے ان کے پہلے وکیل رائے خورم کا نام لے کے کہا کہ جی میرے کچھ ڈاکومنٹ سگنیچر شدہ جو ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس پر خود ہی نکاح وغیرہ کرا دیئے پہلے دن سے اس کا سٹانس یہی تھا جب اس کو بیل نہیں ملتی اور ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جو ہیں وہ صاحب نے آنے کی بات ہوتی ہے شاید صاحب نے مختلف لوگوں نے جو ہے اس نکاح خان سے جو ہے جب بات رشید کی تو اس نے یہی بات یہاں کی تھی کہ بھائی میں تو نکاح نہیں کروایا تھا اس کے بعد جب اس کی زمانت نہیں ہوتی ان لوگوں کی حالت کافی قسم پرسی میں تھی جب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مچل کے جمع کروائیں گے تو اس نے ٹوٹل ہی اپنا بیان ہی بدل دیا اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر نکاح کروائی ہے اچھا جی اس کے بعد دنیا جہاں میں جب نکاح ہوتے ہیں جب خوٹ وغیرہ میں کروائے جاتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تصویریں بنائی جاتی ہیں اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے انہوں نے تو آج تک نہ وہ ویڈیو پروائیٹ کی نہ ان کے پاس اور کوئی ثبوت ہے کہ وہ نکاح ہوا ہے بیک سائٹ سے جو ہے انہوں نے بعد میں وہ ویڈیو چھوٹی سی بنا کر جو ہے وہ پبلش کر دی اب نکاح خانے جیسے ہی بولا کہ ہاں جی میں نے یہ جو ہے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے ان کے میڈیا سل نے ایک دم سے اپنا سٹاس چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں 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 نکاح خانے ایکسپٹ کر لیا کہ اس نے نکاح کروایا اوہ بھائی کسی مطلب ایک نا انسان کی زبان ہوتی ہے جب آپ زبان پر قائم نہیں رہتے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں پہلے یہ نکاح خانے ان کے مطابق وہ نکاح خانے ہی تھا ان کے وکیل نے بھی کہا اور ان لوگوں کو نکاح کہ جی نہیں 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 یہ تو وہ نکاح خانے ہی اچانک سے جب اس نے اپنا سٹانس چینج کیا پیسوں کے لیے مچل کے جمع کروانے کے لیے تو انہوں نے فوراں سے بول دیا وہ زنہ کے مترادف ہے زنہ کی دفعات انشاءاللہ تلہ ضرور لگیں گی دیکھیں فرحان میرے پاس الفاظ کی کمی ہو جائے گی میں دیلی کازمی کے بارے میں بولنے کے لیے شاید میرے الفاظ جو ہیں وہ جسٹیفیکیشن جسٹیفائن نہیں کر پائیں گے جو اس بندے نے کام کی ہے میں کہتی ہوں ایسا بندہ کوئی دنیا میں ہے ایسا بندہ مطلب ایتنا سٹرونگ انسان لڑکیوں کے ساتھ انسی زیادتی بھی ہوتی ہے لڑکیوں کو جو ہے ان کو جلا کے مارا جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ بہت برا کیا جاتا ہے بہت بہت برا کیا جاتا ہے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ والدین کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ کیا کریں کہ جس معاشرے کا محصہ وہاں پہ وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے والدین کھڑے ہونا چاہتے بھی ہیں تو سسٹم اس حد تک کمزور ہوتا ہے کہ وہ سالوں لگا دیتا ہے انصاف نہیں ملتا اس کے بعد ڈر آیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اوٹ آف تک سیٹرمنٹ کی کوشش کی جاتی ہے یہ بندہ تو میں کہتی ہوں کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا ایک نیکسس کے اور اپنی بیٹی کے درمیان اس نے کہا نہیں میں ختم ہو جاؤں گا لیکن میں اپنی بیٹی کو اس طرح سے نہ بکنے دوں گا نہ میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے دوں گا یقین کریں کہ میں کہتی ہوں میں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بات بولوں گی گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے میدلی کازمی کو جو ہے وہ اعزازات سے نوازنا چاہیے کیونکہ یہ انسان باقی لوگوں کے لئے رول موڈل ہے ہمارے معاشرے کے لئے رول موڈل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نو مہینے کو چھوٹی بات تو نہیں ہوتے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے نو مہینے تک آپ کسی کی بیٹی کو بیٹی کی زندگی برباد کریں ایک بچی کی زندگی برباد نہیں ہو رہی تھی آپ دیکھیں میدی علی کازمی سائمہ بھابی ان کی باقی بچیوں سب کی زندگی جو ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی تھی وہ بچارے رات کو سو نہیں پاتے تھے میدی علی کازمی نے جب اس کیس کو ہم نے رپورٹ کرنا شروع کیا تھا آپ اس کی اس وقت سے حالت دیکھیں اور اب حالت دیکھیں اس کو اس نو مہینے نے ایک دم سے جو ہے وہ بھوڑا کر دیا ایک باپ آپ کو تمہیں ہر چیز بتا نہیں سکتی ہر چیز ہم آپ کو نہیں رپورٹ کر سکتے وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا وہ عذیت میں تھا آپ کی کوئی چیز آپ کی پیاری چیز آپ کی بیٹی آپ کی جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کی گھر میں نہیں ہے وہ ایک نیکسس کے شکنجے میں ہیں بچی کے موسیلزامات لگوائے جارہے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے کون سا ظلم کرتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ سسسم سے لڑ گیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں الفاظ کی الفاظ بہت کم ہیں وقت بھی بہت کم ہیں ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے میدیلی کازمی کی بہادری پر میں کہتی ہوں کہ ہر باپ کو ہر باپ کو میدیلی کازمی جیسا ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لئے کھڑے ہونا چاہیے اور انہوں نے تو جو ہے وہ سسسم سے ٹکرا کر سسسم سے ٹکرا نہیں کہوں گے سسسم سے ٹکرا کر عوام کے اندر اپنا ایک جو رتبہ بنا لیا ہے لوگ بھول گئے تھے کہ یہ زارہ کازمی کا کیس ہے لوگوں کو یاد تھا کہ یہ میدی علی کازمی کا کیس ہے اس کی بیٹی کا کیس ہے تو اللہ تعالیٰ جی ایسا باپ ہر بندے کو دے اور ان کی مشکلیں آسان کرے اور پاکستان کے عوام تو ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حق اور سچ پہ بات کرنے کا موقع دے کیونکہ ہر ایک کے پاس وہ دل گردانی ہوتا کہ حق اور سچ کو جانتے ہوئے اس پہ کھڑے ہو کیونکہ بہت مشکلات آتی ہیں ہمیں اتنی مشکلات آئیں میں اپنی بات کرتی ہوں بچی سے میرا نام تک جو ہے وہ بار 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 کہلوایا گیا کہ جی ماریا کو ریپورٹنگ بند کر دینی چاہیے ماریا 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 تو باپ نے کتنا کچھ برداشت کیا ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے میرے اللہ پر بہت زیادہ یقین ہے آخر میں جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا